بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گلوبل ویزا ٹپس کے ساتھ میں ہوں بریسٹر میامر علی ویورز آپ سب لوگ کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے آج میں پھر آپ کے لئے ایک بہت انفرمیٹرگ اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آئے ہوں یہ ویڈیو ہے آئر لینڈ کے مطلق آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ نے آئر لینڈ کا ویزا کس طرح سے پلائی کرنا ہے فارم کیسے فیل کرنا ہے اور اس کے لئے آپ کو کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے اس کے لئے ہم آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس وقت ہم بیسی کا پروسیسنگ ٹائم کتنا ہے اور اس کی فیس کتنی ہے تو یہ ساری باتیں میں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میری کی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ امیگریشن سے مطلق ٹریول سے مطلق یا پھر ویزا سے مطلق لیٹس اپ ڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلیک کریں تاکہ یہ آنے والی ساری لیٹس افرمیشن آپ تک پہنچ سکے چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کہ آئرلینڈ اور ناؤڈرن آئرلینڈ میں تھوڑا سا فرق ہے جو ناؤڈرن آئرلینڈ ہے وہ یوکے کے اندر آتا ہے یوکے کے ساتھ ہے اگر آپ کے پاس یوکے کا ویزا ہے تو آپ ناؤڈرن آئرلینڈ جا سکتے ہیں لیکن ایک سیپلٹ ملک ہے آئرلینڈ جس کے لیے آپ کو ویزا لینا پڑتا ہے سب سے پہلے تم آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس کا فارم ہے اپلیکیشن فارم وہ آن لائن ہی فیل ہوتا ہے آئرلینڈ کا آپ نے آن لائن جانا ہے اور وہیں پہ آپ نے اپنا سارا فارم فیل کرنا ہے آپ نے اس میں آپ کی پاسپورٹ کی ڈیٹیل دینی ہے پاسپورٹ نمبر دینا ہے اپنا ڈریس دینا ہے اور اگر آپ نے وہ پوچھے کہ اگر آپ کے کوئی پریویس پاسپورٹ ہے تو اس کا بھی نمبر دینا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو پہلے ویزا ریجیکٹ ہوا ہے تو وہ بھی آپ نے لکھے تو جو 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 ٹیل وہاں پہ آئے گے وہ آپ نے دیتے جانا اور مکمل اچھے طریقے سے آپ نے اس فارم کو فیل کر لینا ہے فارم کو فیل کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے کے ریویو آئے گا پریویو آئے گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو ساری ڈیٹیل دی ہے وہ کریکٹ اگر کریکٹ ہے تو اس کے بعد آپ اس سے سمیشن کر دیں گے سمیٹ کرنے کے بعد پھر آپ فیز کے سیکشن پہ چلے جائیں گے اور جو ہے وہ آپ کی فیز پے ہو جائے گی فیز جو ہے وہ اس وقت آئے لینڈ کی سیکسٹی یورو ہے جو کہ سنگل انٹری ویزا کی ہے اور اگر آپ نے ملٹیپل انٹری ویزا پرائی کرنا ہے تو اس کی پھر ہنڈرڈ یورو فیز ہے تو یہ تو ہوگی فیز اب اس کے لیے ڈاکومنٹس کون سے رکھوئے نہ چاہے جو آپ نے فارم فیل کیا ہے اس کا اپنے پرینٹ جو ہے وہ نکال کے ساتھ رکھ لینا ہے اس کے بعد اب آ جائے گی آپ کے ڈاکومنٹس کے باری میں کہ آپ نے ڈاکومنٹس کون سے ساتھ رکھنے ہیں آپ کے ڈاکومنٹس میں سب سے پہلے تو آئیں گے آپ کے جو ہیں ایڈنٹیفکیشن ڈاکومنٹس جس کے اندر آپ کا پاسپورٹ آئے گا پھر آپ کا اہم نیشنل آئی ڈی کارڈ آگیا ایف آر سی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ایم آر سی یہ آپ کے ایڈنٹیفکیشن ڈاکومنٹس اس کے بعد پھر آئے گی آپ کی فوٹوگراف ٹھیک ہے جو کہ وائٹ بیگرونڈ کے ساتھ ہونی چاہیے وہ چار ادھر فوٹوگراف بھی اپنے اپنی فائل میں رکھ لینی ہے اس کے بعد اگر آپ کے کوئی پہلے سے ویزاز لگے ہو پاسپورٹ پہ ان کی سب کی کافی آپ نے کروا لینی ہے اس کے علاوہ ایکزٹ اور انٹری کی جتنی بھی سٹیمپ لگی ہیں وہ بھی آپ نے کروا لینی ہے فوٹو کافی کروا کے ساتھ رکھ لینی ہے نیکسٹ اب آ جائیں گے آپ کے بزنس کے ڈاکومنٹس جس کے اندر آپ کے بینک سٹیٹمنٹ آئے گی ٹھیک ہے جو کہ تین ماہ پرانی ہونی چاہیے اور اپنے لیٹس لینی ہے بینک سٹیٹمنٹ اچھا ہے جو مسٹیک اکثر لوگ کرتے ہیں کہ سٹیٹمنٹ پہلے نکلوا کے رکھ لیتے ہیں لیکن جب تک ان کی پوائنٹمنٹ آتی ہے سٹیٹمنٹ پرانی ہو جاتی ہے تو وہ اکسیپٹیبل نہیں ہوتی اس وجہ سے آپ کا ویزا ریجیکٹس ہو سکتا ہے تو اس لیے جب بھی آپ نے جب آپ ابھی اپوائنٹمنٹ نزدیک آجائے پھر آپ نے لیٹس اپ ڈیٹڈ جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ نکلوانی ہے اس کے بعد آگیا آپ کا اکاؤنٹ مینٹرنس لیٹر جو کہ اپنے بینک سے لینا ہے ٹھیک ہے ان دون بینک سٹیٹمنٹ کو اکاؤنٹ مینٹرنس لیٹر کو آپ نے بینک سے اس ٹیمپ کروالینا ہے ٹھیک ہے نیکس جو ہے وہ آپ کے آجیں گے ٹیکس ریٹرن آجیں گے انٹین نمبر آجائے گا اور ایک چیز یاد رکھئے گا آپ کا جتنا بھی بینک میں بیلنس آپ کی جتنی بھی ورث ہے آپ کی ٹیکس ریٹرن اس کے ساتھ میچ کرتی ہو یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس ایک کروڑ بیلنس ہو لیکن آپ کا بیزنس جو ہے اس سے میچ نہ کرتا ہو یہ بہت بڑی مسٹیک ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں تو اس لیے یہ دونوں چیزیں لیول میں ہونے چاہیے برابر میں ہونے چاہیے اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ایک اور ویڈیو ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ کس طرح سے بنائیں جا سکتی ہے آپ اس کے بھی دیکھ سکتے ہیں چاہیے یہ تو ہو گیا آپ کے یہ ڈاکومنٹس اگر آپ جوب کرتے ہیں تو پھر آپ کو تین منت کی سیلری سلپ چاہیے ہوں گی آپ کی جس کامپری میں جوب کرتے ہیں فرم کے ساتھ اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ایمپلائیمنٹ لیٹر چاہیے ہوگا وہاں سے نو سی جسے بھی کہتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کی پرسنل بینک سٹیٹمنٹ ساتھ لگے گی تو یہ سیلری کی اگر آپ سیلری پرسنل ہے تو پھر یہ ڈاکومنٹس اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو پھر آپ کی کالج یونیورسٹی کا کارڈ لگے گا ساتھ میں لیو لیٹر لگے گا اور سب سے امپورٹنٹ بات اگر آپ فری فری لانسر ہیں اور آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ اپنا ایک ساتھ ایفی ڈیوٹ لگائیں گے اس میں بتائیں گے کہ آپ اس کامپنی کے ساتھ یا اس آن لائن پلیٹ فارم پر فری لانسنگ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ اچھی طرح سے ایک ایفی ڈیوٹ بنا کر ساتھ لگائیں گے یا پھر اگر کسی آپ آئی ٹی کے کامپنی سے ریلیٹڈ ہیں اور فری لانسنگ کر رہے ہیں تو آپ ان سے لیٹر لے کبر بھی ساتھ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آجائے گی پھر آپ کی ایر ٹکٹ اور ساتھ میں آجائے گی آپ کی ہوتل بوکنگ ہوتل بوکنگ اگر آپ پیٹ لگائیں تو بہت اچھا ہوگا اس میں آپشنز ہوتی ہیں ریفانڈ ڈیبل کی آپ نے وہ لگائیں اور ایک چیز اور آپ یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ جب بھی ہوتل بوک کریں تو اس کی ڈیٹ جہاں وہ ایکسٹینڈ ڈیبل ہونی چاہیے کہ اب کبھی بھی اس کی ڈیٹ چینج کر سکیں کیونکہ اگر ان کیس آپ کا ویزا پرسیسنگ میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ اپنی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر لیں وہ آپ کے ہوتل کے پیسے جہاں وہ ضائع نہ ہو تو اس چیز کا بھی آپ نے خیار رکھ رہا ہے تو یہ مکمل ڈاکومنٹ سے جو آپ نے ساتھ لگانے ہیں آچھا اب آپ نے کرنا کہہ جیے آپ نے لینی ہے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ نے جانا ہے وی ایس ایف گلوبل کی ویب سائٹ پر وہاں پر آپ نے کنٹری آئرلین سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد انفرمیشن اپلوڈ کرنی ہے اور آپ نے اپوائنٹمنٹ کی اپشن پر چلا جانا ہے اور وہاں سے اپوائنٹمنٹ لے لینی ہے اچھا میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ ایک امبیسی کی فیز ہے اور وی ایس ایف گلوبل کی فیز یہ دونوں فیز ہے سیپرٹ سیپرٹ ہیں وی ایس ایف کی اپنے لیدہ فیز جو ہے وہ پی کرنی ہوتی ہے یہ سارے ڈاکومنٹس لے کے اپنے جیریز میں چلے جانا ہے وہاں پر آپ کی پرسنال اپیرنس ہوگی اور وہاں پر آپ کا بائیو میٹرک بھی ہوگا ایک چیز آپ کے یاد رکھئے گا کہ جیریز میں اگر آپ جاتے ہیں اپنا ویز اپلائی کرنے تو وہاں آپ کا کوئی بھی انٹرویو نہیں ہوگا وہ صرف آپ کے ڈاکومنٹس وہاں پر سمٹ کر لیں گے وہ اپلائی کرنا ہے اگر میں بات کروں آئیلینڈ کے ویزا کے ریشو کے بارے میں تو سب سے پہلے ایک چیز آپ یاد رکھئے کہ جس کنٹری کے بارے میں لوگوں کا زیادہ رجعان ہو جاتا ہے اس کے ویزا ایکسیپٹنس ریشو کم ہوتی جاتی ہے اور جس کنٹری کے لیے کم لوگ اپلائی کرتے ہیں اس کی ویزا ایکسیپٹنس ریشو زیادہ ہو جاتی ہے یہ ایک فیکٹ ہے تو جہاں تک آئیلینڈ کا تعلق ہے تو اس کے بہت سے کم لوگ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے ویزا گرانٹ ہونے کے چانسے جہاں وہ بہت زیادہ ہیں اب اگر بات کریں کہ اس کا ویزا پروسیسنگ ٹائم کیا تو ویزا پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ آر سے دس ہفتے ہے بہت زیادہ ٹائم ہے تو اس لحاظ سے ہی آپ نے اپنی ہوتل کی بوکنگ اور ائرلینڈ کی ٹگر جہاں وہ بوک کرنی ہے اس ٹائم کو دیکھتے ہوئے کیونکہ ائرلینڈ کی امبیسی بہت زیادہ ٹائم لگا رہی ہے تو یہ تھی مکمل انفرمیشن کے کس طرح سے آپ ائرلینڈ کا ویزا جو ہے وہ خود اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی ایجنڈ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے یہ ڈاکومنٹ سے کٹھے کرنے ہیں آرلین فارم فیل کرنا ہے فیس بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے پروسیسنگ ٹائم بھی بتا دیا ہے مکمل تقریبا میں نے طریقہ بتا دیا ہے کس طرح سے آپ ائرلینڈ کا ویزا پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوسرے لوگوں تک بھی اپنے فرنڈ کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ انفرمیشن دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ